اللہ رب العزت دو چیزوں میں آزماتے ہیں ایک غیب کی امام الغیب میں اور دوسرا کیونکہ ایمان کا تقاضی اتعاد ہے تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو اتعاد میں آزماتے ہیں دو چیزوں میں ان کی آزمائش ہے ایک آزمائش امام الغیب میں غیب کی خبروں میں ایک آزمائش اتعاد میں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایمان بلغیب کا امتحان لیا حریس بن مالک سوئے ہوئے تھے مسجد میں آپ ان کو حرکت دے کر اٹھایا نین سے اٹھے فرمایا کہ ایمان صبح تاہیے حریس صبح تتحال میں کر رہے ہوں جواب دیا اسبحت مؤمناً حقاً میں شباہ کر رہا ہوں ایمان کے حقیقت کے ساتھ فرمایا آپ نے فوراً فرمایا کہ تمہارے اس ایمان کی کیا دلیلیں ارز کیا کہ سب سے پہلی بات کہ میں نے دنیا سے روح پھیر لیا ہے دنیا سے روح پھیر لیا ہے میرے دوستو عاجزوں ایمان کا اثر سے پہلے تقاضی یہ ہے اور ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ مومن کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو مومن کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو اس لیے کہ اگر دنیا کی بے رغبتی نہیں ہے تو پھر آخرت کی رغبت نہیں ہو سکتی دو رغبتیں دل میں جمع نہیں ہوتی دو رغبتیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی انسان کی فطرت ہے یہ کہ دوست اور محبوب صرف ایک ہوتا ہے کسی کا بھی دو بیویاں ہوں دو دوست ہوں کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں سے تعلق دوست تعلق برابر کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی تقسیم نہیں ہو سکتی یوں آدمی سب سے محبت کرے لیکن ہر ایک کا کوئی ایک اکیلا چاہنے والا ہوتا ہے ہر ایک کا کوئی ایک اکیلا ہوتا ہے اس کو وہ چاہتا ہے کبھی بھی محبت میں محبوب میں تعدد نہیں ہوتا محبوب میں تعدد نہیں ہوتا یہ پکی بات ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہاں کسی دوست محبت برابر ہو برابر محبت نہیں ہو سکتی طبیعت کا میلان کسی ایک طرف ہوتا ہے طبیعت کا میلان کسی ایک طرف ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے محبت کرے آخرت سے بھی یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے پہلی ایمان کی علامت یہ بیان کی انہوں نے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے دنیا کی بے رغبتی دنیا کی بے رغبتی ایسی بے رغبتی تھی اللہ اکبر جن صحابہ کو اللہ تعالی نے مال راضی ہو کر دیا ہے اور حلال راضے سے دیا ہے وہ مالدار صحابہ بھی دنیا سے خوش نہیں گئے وہ ہمیشہ ہی لڑتے رہے کہ اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دیں کہ تمہیں تمہاری محنت کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے یہاں تو آدمی حرام کما کر بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ آخرتیں بھی دیں گے یہاں تو حرام کما کر بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ آخرتیں بھی دیں گے اور وہاں حلال طریقے سے اللہ نے خود مال دیا اللہ نے خود مال دیا صحابہ کو ایسا راضی سے مال دیا ہے جہاں تصبر و خیال بھی نہیں جا سکتا ایک صحابی نے ایک قلعے کو فتح کیا اس کی قلعے میں داخل ہوئے جہاں باقشہ بیشہ کرتا تھا اس کے ایک طرف ایک بدھ کھڑا ہوا تھا اس بدھ کی ملی کا اشارہ زمین کی طرف تھا اس بدھ کی ملی کا اشارہ زمین کی طرف تھا صحابی کی دل میں خیال یہ آیا کہ اس بدھ کا کہہات کا اشارہ اور املی کا اشارہ جو زمین کی طرف ہو رہا ہے شاید اس بادشاہ نے اس بدھ کا اشارہ زمین کی طرف اس لئے کیا ہے کہ یہاں اندر کوئی بڑا دخینہ مال کا دبا ہوا ہے صحابی کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں بتلایا صرف اللہ کی طرف سے میں لے دل میں یہ خیال دالا گیا کہ اس کا اشارہ زمین کی طرف ہو رہا یہاں کوئی یقینا مالیت یہاں دبی بھی ہے فرماتے ہیں میں نے خود خدائی کی خود وہاں سے خدائی کی اور وہاں سے اندر سے اتنا مال نکلا اتنا مال نکلا کہ اتنا مال کبھی دیکھا اور سوجا بھی نہیں تھا اتنا سونا نکلا اندر سے وہ سارا مال لے کر آئے سارا سارا مال لے کر آئے حکمہ نے فرمایا بے شک یہ مال تمہارا ہے بے شک یہ مال تمہیں حاصل ہوا ہے مگر یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے جس اجتماعی کام کی وجہ سے تمہیں یہ مال دیا ہے یہ مال اجتماعی بے تمہارے میں جمع کرا دو دنیا سے بے رغبتی اس لئے سکھلائی گئی تھی تاکہ ایسار ہو خیانت نہ ہو ایسار ہو خیانت نہ ہو مال کی بے رغبتی پیدا کی گئی تاکہ ایسار ہو خیانت نہ ہو مال کی بے رغبتی پیدا کی گئی تاکہ ایسار ہو خیانت نہ ہو جتنے خیانتیں ہیں دنیا میں اور جتنی حقوق کی بامالی ہے اور جیترہ دوسرے کمال آدمی حرام راستے سے غصب کرتا ہے یا سراتا ہے اس کی صرف وجہ دنیا کی محبت ہے صرف وجہ دنیا کی محبت ہے ساری خیانتیں صرف اس لیے ہیں کہ دنیا سے محبت ہیں اس لیے فرمایا حب الدنیا رأسکل خطیعہ کہ دنیا کی محبت ہر چھوٹے بڑے گناہ کی جڑ اور سبب ہے جتنے بھی آدمی سے غیر کبائر کرے گا معاملات میں یا معاشرے میں وہ صرف دنیا کی محبت کو ایسے کرے گا پہلی صفت یہ بیان کی گئی ایمان کی کہ مومن کے دل میں اگر ایمان آ گیا تو اس کے دل میں سب سے پہلے دنیا کی بے رغبت ہی پیدا ہوگی جنہ دوزہ قبر حشر سب کا تذکرہ بعد میں یہاں یہ حاصل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے علامت بیان کی اسے پہلی علامت یہ بیان کی کہ دنیا سے میں نے رخ پھیل لیا دنیا کی بے رغبت ہی پیدا ہوگی ایسا مزاج بنایا حماد بن جبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخت محتاج ہو گئے سخت محتاج ہو گئے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنے پاس سے مال دیا اور فرمایا لو معاذ یہ مال دو زکاة کا اور تم سخت محتاج ہو گئے ہو لو یہ مال دو اور اسے تم تیارت کرو کس سے تم کس سے تم تیارت کرو وہ مال مال بن جبل صدی اللہ تعالیٰ نے لیا انہوں نے اور تیارت کے لئے یمن لے یمن جا کر اس مال سے تیارت کی وہ مال اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا اور خوب مالدار ہو گئے سنو کیسے لوگ تھے جب خوب مالدار ہو گئے تو مدینہ واپس آئے مال بھی خوب غلام بھی خوب خوب آمنی ہوئی حضرت اکبر نے فرمایا اے معاذ تمہارا حالات تو بڑھ اچھی ہو گئے تمہارا مال تو بہت بڑھ گیا اور دیکھو تمہیں یہ حضور ہے کہ انہوں نے مال دیا تھا اسے تمہارے حالات بہت فقر اور تنگی کہتے ہیں اب تمہیں مال مل گیا ہے بس تمہیں ایسا کرو کہ جو مال تمہیں اللہ کا رسول سارے میں دیا تھا وہ تم لے لو اور جتا نفع آیا ہے وہ سارا بیٹو مال میں دماؤ کر آیا ہے سنو حالات چھیک ہو گیا سب مال بیٹو مال میں جمع کر آیا ہے اسے مال نے کہا کیوں میں کیوں دوں میتو المال میں یہ تو میرا مال ہے اور میں نے خود کم آیا اپنی کوشش سے اور مجھے حضور اکرمہ سلم نے یہ مال دیا تھا اسی لئے کہ میں پریشان تھا اگر میں نے کہا کہ ہاں میرے تمہارے لئے یہ نصیحت ہے کہ یہ مال تم بیٹو مال میں جمع کر آیا حضر مال نے انکار کر دیا حضر مال نے انکار کر دیا دن میں تو یہ بات ہوئی دن میں یہ بات ہوئی رات کو حضر مال سوئے حضر مال رات کو سوئے خواب میں دیکھا کہ آگ ہے بہت زبردست آگ بہت گہری اس آگ میں حضر مال گر رہے اور حضر عمر ان کو روک رہے حضر مال نے روک رہے صبح اوٹھتا ہی آئے حضر عمر کے پاس تازمین رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے آگ کے بعد میں نے صحیح میں آگئی یہ سارا مال بیٹو مال میں داخل کر دیا یہ سارا مال بیٹو مال میں داخل کر دیا میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہی پیدا ہو یہ سارا مال ہے چیزیزززززززززززززززZzzo spectacular مج